اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نائم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں نائم ٹیکنیکل ٹی وی کافی ویورز کے نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹس آئے ہوتے ہیں کہ نائم سر جب ریفریجریٹر کا انٹرنل کننسر لیگ ہو جاتا ہے تو اس کو کس فارمولے کے تحت یہ نہیں کہ ہم نے ایکسٹرنل طور پر ایڈ کرنا ہے اس کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کریں اصل میں یہ کنفیون اس لیے بھی پیش آ دی دوستو کہ جب پورے کا پورا کننسر ریپلیس کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کو ریپلیس کرنا ذرا ایزی ہوتا ہے اور واقعی میں سمجھ سکتا ہوں اس بات کو کہ جب ہاف کننسر یعنی انٹرنل کننسر لیگ ہو جاتا ہے تو اس وقت تھوڑی واقعی کنفیون ہو جاتی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پریکٹیکل طور پر انٹرنل کننسر کو ریپلیس کرنے کا فارمولہ بتاؤں گا بلکہ آپ کے ساتھ وہ والا فارمولہ شیئر کروں گا جو میں خود فالو کرتا ہوں اور ہاں دوستو پہلی بات تو یہ کہ یہ ویڈیو ویسے ہی مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ہے لیکن اگر کسی دوست کو تھوڑی سی بھی کنفیون ہو یا وہ اس فارمولے کو جو کہ ایک بیسٹ فارمولہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو لائف ٹائم ذہن میں رکھنا چاہتا ہو اور کسی بھی طرح کی دکت کا سامنا نہ کرنا چاہتا ہو تو اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ جو اس وقت آپ کو آپ کی سکرین کے اوپر دو تھم نیلز دکھائی دی ہیں ان کا لنک بھی جو ہے یہ میں اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا ان کو بھی ضرور واج کر لینا میرے چینل کے اوپر آلریڈی اپلوڈ ہوئی ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگی لہٰذا آپ نے ویڈیو کو بینہ اسکیپ کیے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کرنا ہے اور اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے اور نائیم ٹیکنیکل ٹی وی کو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کر کر بیل آئیکن کو پریس کر لینا ہے تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں تو جی دوستو اس ریفریجریٹر کی بیرونی طور پر ہمیں کوئی لیکج نہیں مل رہی تھی تو لہذا ہم نے اس کو ایوپریٹر کو الیکسی پریشور ڈالا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لو پریشر گیج سے میں اس کو پریشور ڈالا تھا ہنڈرڈ پی ایس آئی کا اوکے جی تو یہ ہنڈرڈ پی ایس آئی ڈالا اور کچھ دیر کے بعد یہ بڑھ گیا ٹھیک ہے یہ واقعی ایسا ہوتا ہے دوستو جب آپ کا ایوپریٹر اوکے ہوتا ہے تو اکثر کیسز میں اس کا پریشور بڑھ جاتا ہے تو یہ پریشانی کی بات نہیں یہ بالکل اوکے ہے نورمل ہے اور اس کے مقابلے میں جب ہم نے اس کے انٹرنل کننسر کو تین سو پی ایس آئی کا پریشور ڈالا تو تھوڑی دیر گزرنے کے بعد یہ اچھا خاصہ ڈاؤن ہو گیا ڈاؤن اتنا ہوا کہ یہ ایک سو پچاس ایک سو پینتالیس پی ایس تک ڈاؤن ہو گیا ٹھیک ہے جی یعنی کہ سمجھیں آدھا پریشور اس کا ڈاؤن ہو گیا اب اگر بات کریں باہر والے کننسر کی جو ایکسٹرنل طور پر لگا ہوا ہے تو یہ کافی بہتر ہے تو اب ظاہری بات ہے جب ایک بندے کی چیز اوکے ہے تو ہم اس کا کیوں جان بوجھ کر خرچہ جو ہے نا وہ بڑھائیں تو ہم صرف اس انٹرنل کو ہی چینج کریں گے کیونکہ لیک یہ والا ہے باہر والا اوکے ہے اس کی حالت بھی تھوڑی خراب ہے دیکھ سکتے ہیں آپ زنگ لگا ہوا ہے باہر والا کافی بہتر ہے تو ہم باہر والا یہی استعمال کریں گے اور انٹرنل والا جو ہے اس کے ساتھ اٹیج کریں گے لیکن اس کا دوست ایک پراپر فارمولہ ہے فارمولہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اس کی لمبائی کو ناپ لینا ہے یہی طریقہ میں خود فالو کرتا ہوں اب جیسے آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ اس کی لمبائی ہے چالیس انچ اوکے جی یعنی کہ اس کی جو نالیاں ڈلی ہوئی ہیں اس کی لمبائی ہے چالیس انچ ٹھیکے جناب اب ہم اس کی گنتی کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور آٹھ ٹوٹل نالیاں آٹھ ہیں اور اس کی فی نالی کی لمبائی ہے چالیس انچ اب نکالنا ہے اپنا کیلکولیٹر ٹھیک ہے جی اور آٹھ نالیاں ہیں اس کو ملٹیپلائے کرنا ہے چالیس ہے ٹھیک ہے تین سو بیس آنسر آئے گا یعنی کہ ٹوٹل یہ آپ کی تین سو بیس انچز ہیں اب اس کے فٹ نکالنے کے لیے تقسیم کرنا ہے بارہ سے تو یہ آپ کے فٹ آ جائیں گے یعنی کہ ساڑھے چھبیس فٹ جو ہے آپ کا کننسر ہے باہر والا ایکسٹرنل کننسر اس کا ہے ساڑھے چھبیس فٹ اس کو چھبیس سمجھ لیں یا ستائی سمجھ لیں جو ہی آپ کے پاس اس کے فٹ نکل آئیں آپ نے سیدھا نظر مارنی ہے کمپریسر کے سائز کے اوپر کمپریسر کا سائز ہے جی سیمٹی سیمن یعنی کہ ون فائیو ایک بڑا پانچ سائز آئیے اوکے جی ون فائیو ایچ پی کا کمپریسر ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے میرے چینل کے اوپر پہلے سے اپلوڈ کی گئی ویڈیو کو اگر آپ نے واج کیا ہوا ہے تو اس کے مطابق آپ نے ون فائیو یعنی کہ ایک بڑا پانچ کمپریسر کے ساتھ ہم ٹوٹل جتنا کننسر لگاتے ہیں یعنی کہ ساڑھ فٹ ٹھیک ہے جی ایک بڑا پانچ کے ساتھ ہم لگاتے ہیں ساڑھ فٹ ٹوٹل کننسر اس میں سے اپنے یہ والے مائنس کر دینا کننسر جتنا ہمارا یہ باہر والا کننسر تھا یعنی کہ چھبیس فٹ تو اس ایکول ٹو آپ کا جائے گا تھرٹی فور یعنی کہ آپ کو مزید چونتیس فٹ کننسر جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اپنے باہر والے کننسر جو کہ چھبیس فٹ ہے اس کے ساتھ مزید چونتیس فٹ کننسر ایڈ کرنا ہے تو آپ کے پورے ساڑھ فٹ ہو جائیں گے اور ساڑھ فٹ ہی آپ لگاتے ہو ایک بڑا پانچ کمپریسر کے ساتھ خیر ہمیں چاہیے تھا چونتیس فٹ چونتیس فٹ جو سائز ہے وہ ون فائیو میں آتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ون فائیو کا کننسر میں لے کے آگے ہوں ٹھیک ہے اب اس کو میں اس کے ساتھ اٹیچ کر دوں گا ٹھیک ہے چونتیس یہ اور چھبیس وہ کل ملا کے ساڑھ فٹ کمپریسر ہمارا ایک بڑا پانچ ایچ پی کا اب جناب علی جب ہم یہ فرمولہ اپنے ریفریجیریٹر کے ساتھ ایڈ کر دیں گے تو اس کے بعد یہ ریفریجیریٹر بھلے جون جلائی میں چلایا جائے تو بھلے کچن میں چولے کے ساتھ رکھ کے چلایا جائے نہ تو انشاءاللہ آپ کو کولنگ کی شکایت آئے گی کہ کولنگ جو ہے نا وہ دیر سے کر رہے نہ کسٹمر کو یہ بولنا پڑے گا کہ اس کو پنکھے کی نیچے رکھیں اور کسٹمر کے سامنے آپ کی ہوگی بلے بلے اور وہ چار کسٹمر اوروں کو بھی آپ کا نمبر دے گا کہ یہ والے جو بھائی ہیں یہ بہترین طریقے سے ریفریجیریٹر ہمیں بنا کر دیتے ہیں آپ بھی اپنا کام ان سے کروائیں تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو امید کرتو ہر ویڈیو کی طرح آپ کو پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگتو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا دوبارہ بول دوں کہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کو چیک کر لینا وہاں پہ دو ویڈیو ہیں بہت اچھی ان کو بھی لازمی واج کر لیجئے گا انشاءاللہ زندگی بھر دعاوں میں یاد رکھو گے کہ واقعی نئی بھائی نے فرمولہ بتایا ہے اپنا ڈہر سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ